سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم میں ایک بات بتاؤں کہ بہت سارے خرافات جنم لے رہے ہیں انہیں خرافات میں سے بھی ایک خرافات ہے کہ ہم محرم کی ایک تاریخ تک ہمیں گوشت ختم کر دینے چاہیے قربانی کے گوشت اگر محرم کے ایک تاریخ آ جاتا ہے تو محرم کی ایک تاریخ آنے کے بعد یہ قربانی کا گوشت حرام ہو جاتا ہے ایسا عوام میں کہا جاتا ہے آج میں اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ ایک تاریخ آئے یا پانچ تاریخ آئے یا پورے سال گزر جائے قربانی کے گوشت کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ حلال رہتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا ہے اور یہ عقیدہ جو چلا ہوا ہے کہ محرم کی ایک تاریخ سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم کر دیا جائے ورنہ ایک تاریخ محرم کا آنے کے بعد حرام ہو جاتا ہے یہ بلکل غلط ہے اسلام میں اس کی کوئی نشانی اور کوئی اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تین دن سے زیادہ تمہیں گوشت کھانے سے منا کیا تھا کہ اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جب تک تم چاہو کھا سکتے ہو اسی طریقے سے صاحب مرقات نے اپنے کتاب میں ایک حدیث لائی ہے وہاں لکھا ہے کہ یہ حکم جو ہے پہلے زمانے کے تھی اب روست دی دی گئی ہے فم سکو ما بدا لکم کہ اب جب تک تم چاہو گوشت کو سنبھال کر رکھ سکتے ہو کھا سکتے ہو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ محرم کے تاریخ آ جائیں یا پھر رویول اول کے آ جائیں یا پھر رمضان آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گوشت پر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا وہ گوشت قربانی کا گوشت حرام نہیں ہوگا محرم کے ایک تاریخ آنے سے جو یہ عقیدہ بنا ہوا ہے نہیں ہے یہ بلکل بے عقیدے کی باتیں ہیں یہ سب خرافات ہیں جو عوام میں پھیلائی آتی ہیں ان سے پرہیس کریں اور جو بھائی ایسی باتیں کریں ان کو یہ حدیث سنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تین نیز سے زیادہ گوشت کھانے سے منع کیا تھا اور جمع کرنے سے منع کیا تھا لہذا فم سکو ما بدا لکم کہ اب تمہیں اجازت دے رہا ہوں ما بدا لکم کا معنیات ہے جب تک تم چاہو اب تم جب تک چاہو کھا سکتے ہو لہذا اس حدیث پر دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہانے سے زیادہ